نمسکار راگگیری میں آپ کا سواغت ہے ہم باتچیت کر رہے ہیں ڈاکٹر نیتا ماتھر سے اس باتچیت کا پہلا حصہ آپ نے کل دیکھا تھا آج اس باتچیت کا دوسرا حصہ سوال نیتا جی میرے ذہن میں اکثر آتا ہے اور خاص طور پر آپ نے تھوڑی در پہلے انیس سو نینیانبے کا ذکر کیا تھا کیونکہ آپ کے سنگیت سفر کا ایک اہم سال ہے میرے لیے انیس سو نینیانبے اس لئے اہم ہے کہ انیس سو نینیانبے میں دلی آیا اور ڈلی میں تب سے لیکا اب تک کامانی تریوینی سیڈی فورٹ اس طرح کے جو آڈیٹوریم سے وہاں جب جب موقع ملا جا کر سنگیت کارکرموں کو اٹین کرنے کا سننے کا بڑے کلاکاروں کو سدھی کلاکاروں کو ایک بہت ہی بڑا مثق ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر بولیں مثق یہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دراصل یہ جو پڑھنے پڑھانے میں چلے جاتے ہیں کلاکار یہ وہ کلاکار ہیں جن کو کارکرم نہیں مل رہے ہوتے ہیں اور چونکہ ان کو کارکرم نہیں مل رہے ہوتے ہیں سٹیج پر اور روزی روٹی تو چاہیے ہی سب کو چاہیے تو اس لئے یہ چلے جاتے ہیں یہ پڑھانے لگتے ہیں یہ سکولوں میں پڑھاتے ہیں یہ وشو ادیالوں میں پڑھاتے ہیں کیا یہ سچ ہے کہیں سے بھی سچ ہے کیا یہ دیکھیں میں اس لئے اس بات کو مانتی نہیں ہوں کہ میں نے جن گروہ جنوں سے سیکھا وہ شاسترگیہ ہونے کے ساتھ پر فارمن آٹس بھی ہیں سائے بیدوشی کشنا بیش جی ٹاپ گریڈ کلاکار رہی ہیں اور اتنے اچھے گروہ ساچانکھا ساتھ کو انہوں نے سیکھا اور ساتھ میں شاستر کا جسے کہتے ہیں بہت ادھیان کیا انہوں نے پروفیسر رہیم دیری یونیورسٹی میں فیکلٹی آف میوزک میں اور کافی لیکھا کارے بھی کیا اور ادھر مہارا جی تو شاستر کے ادھیتہ اور مطلب اتنے بڑے آچارے ہیں ویدیگ سنگیت جو ہے وید ویدان اور بیاکران شاستر میمانسا اور سنگیت کے سبھی شاستروں کو آپ کہیں سے بھی ان سے پوچھتی جیے مطلب چلتی پھرتی لائبری ہیں تو مہارا جی نے بھی ہم کو یہی کہا کہ شاستر جو ہے کیونکہ ہمارا سنگیت دیکھیں شاستری ہے سنگیت شاستر کا تو آدھار رہا ہی ہے تب ہی تو ہم اس کو کلاسیکل میوزک کہہ رہے ہیں اور جو بھی ہم گابا جا رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں شاستر میں اس کا اولیک ہو چکا ہے آپ نے جو بات یہ کہی کہ پراہ ہے لوگوں کی بھرہانت دھار بنا ہے شیبیندر جی کی کاریکرم نہیں ملتے اس لیے وہ چرے جا آپ دیکھئے کئی ایسے کلاکار ہوئے ہیں تو پڑھی لکھے بھی ہیں بہت پڑھا ہی لکھائی بھی کری ہے academically also they are very sound but they are performing also تو یہ ایسا کچھ نہیں ہے جن کو کرنا ہوتا ہے وہ دونوں کارے بھی کر سکتے ہیں ہاں یہ اوشہ ہے کہ جب آپ ایک بار نوکری میں آ جاتے ہیں پروپیشن میں تو آپ کی وہاں کمیٹمنٹس ہوتی اس کمیٹمنٹس کو چھوڑ کر آپ کئی بار زیادہ جو کاریکرم ملتے ہیں یا آپ زیادہ ادھر پرشیو نہیں کر پاتے ہیں پر اس کا ارثیہ یہ نہیں ہے اگر کیونکہ کئی جو بھی جاتی ہیں ہماری انڈری یونیورسٹی میں وہ گروششہ پرمپرا سے بھی سیکھ رہے ہیں اور انسٹیٹوشنلائیز ایجوکیشن جو ہے یونیورسٹی کی ایجوکیشن ہے وہ بھی لے رہے ہیں اور دونوں چیزوں میں تالمیل بناتے ہوئے اپنا گانا بجانا بھی کر رہے ہیں اور شودکارے بھی کر رہے ہیں دیکھیں شودکارے بھی تو آوشک ہے نا اگر شودکارے نہیں ہوگا لیکنہ کارے نہیں ہوگا تو یہ آدھا ادھورا کام ہو جائے گا اور جیسا کہ ہم نے پڑھا سمتی مٹاتکر جی اپنے نام سناؤ گا ویدرشی سمتی مٹاتکر جی اتنی اچھی دروپر گائکہ رہی ہیں وہ اور کافی لیکھن چندن کیا انہوں نے سنگیت پر تو ایک بار فیکلٹی آف میوزک میں وہ آئیں تھی انہوں کا لیکچر تھا پیاکھیان کا تو انہوں نے کہا کہ مہا سارسوٹی کے دو راستے ہیں وی برتمنی گرام دیوی سارسوٹیام شاسترام اور کبھی کارمچے یعنی مہا سارسوٹی کے دو مارک ہیں شاستر اور کبھی کارم شاستر اور پریو ایک ہاتھ میں ان کے دیکھے پستک ہے تو دوسرے ہاتھ میں بھی نہ ہے اور کوئی بھی ویدیا ہے تو ویدیا اپون ہے اگر اس کا شاستر نہیں ہے یا اس کا پریوگاتمہ پکشنی اور دونوں میں سمنوہ کرتے ہوئے جو چلے گا تو اس کو اس کی ویدیا پلی بھوت اوشیب تو ہم ایک پکش کو یہ سوچتے ہیں کہ نہیں وہ تو بیکار ہے اس کی ضرورت نہیں ہے ایسا میں نہیں مانتا اور نہ ہی میرے گروہ جنہوں نے مجھے اس طرح سے کیونکہ میرے کو جو پریقشن پریشکشن دیا گیا گروہوں کے دوارہ انہوں نے شاستر کا بھی گیان دیا اور راگوں کے جو پریوگاتمہ پکش ہیں اس کے بارے میں بھی پوری جنگ جہاں تک میں لے پائی میری اپنی جو بھی کشمتہ تھی اس کی انسکار میں نے دیا یہ میری اپنی سوچ ہے ایسا سمجھنا ٹھیک نہیں ہے نہیں ٹھیک بھی ہے مطلب اگر میرا تو دواتی موپرشن ہے کہ اگر سورلیپیاں نہ ہوتی ہیں اور سب کچھ لکھت پڑھت میں نہ ہوتا تو سنبھوتا سنگیت ہمارا جو ہے آج جس طرح سے جس طرح سے مضبوط استطی میں ہے ویسا نہیں ہوتا اگر بھاتھنڈے جی نہ ہوتے اور بہت سارے ایسے موردھر نکلاکار ہوئے جنہوں نے بہت بڑا یوگدان دیا چونکہ وہ سنگیت کے گرامر پخش پر بھی اتنی ہی مضبوطی سے کام کر رہے تھے نیتا جی اب گزارش کریں گے ایک ونمبر کی کچھ سیمی کلاسیکل میں سنائیے ہمیں کیونکہ ہم نے آپ سے بھجن سن لیا ہم نے آپ سے ایک راگ بھی سن لیا تو کچھ آپ سیمی کلاسیکل میں بھی گن بنائیے ہمارے لئے میں ایکچری گاتی تو راگ داری سنگیت جو مارا شاستری سنگیت کا ہے وہی لیتی ہوں پر میں آپ کو ایک حویلی سنگیت کی ایک چھو پیس رچنا پشتی مارک کی پوشش کرتے سناتی ہوں آپ کو راگ بھائج آنے میں دوالے راگ بھائج آنے میں دوالے پہرے آنے میں پہرے آنے میں دوالے ہر جاں پہے ہر جاں پہے ہر جاں پہے ہر جاں پہے آنے میں دوالے روپ کو توالے راگ بھائج ہر جاں پہے دوالے سب کے چلد موپنگ بھائج رسو بھائج سام کے چلد موپنگ بھائج رسو بھائج دوسرے موپنگ بھائج موپنگ بھائج رسو بھائج روپ کو موپنگ بھائج میں اکثر اپنے سبسکرائبر سے کہتا ہوں کہ دیکھئے لالچ میرا ہوتا ہے لیکن فائدہ سبسکرائبر کا ہوتا ہے میرا لالچ ستھا سیمی کلاسیکل سننے کا لیکن ہم کو سننے کو ملا حویلی سنگیت اور میں شاستری سنگیت کا پارٹھے گرم نہیں جانتا میں اس کا student نہیں ہوں لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ بھارتی شاستری سنگیت کی جو پراشینتم شیلیاں ہیں ان میں سے حویلی سنگیت ایک شیلی ہے اور وہ ہمیں سننے کو ملی نیتا جی ایک چیز جو ابھی ہم لوگ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے جب ایک کلاکار کے پڑھنے پڑھانے یا کارکرم کرنے کے اسی سے جڑا مجھے لگتا ہے کہ آپ نے جو کام کیا ہے اور کتابوں کا ذکر ہم لوگ تھوڑی دیر پہلے انٹریو میں بھی کر رہے تھے کئی سارے ریسرچ پیپر پر آپ نے کام کیا بہت سارے ریسرچ پیپر آپ نے تیار کیے ان میں جو چیزیں پرمکھ ہوں وہ ہمیں بتائیں اور وہ کتنی ضروری ہیں آج کی تاریخ میں ان کا سنکلن کرنا ان کو پڑھنا ان کے بارے میں جاننا یہ ہمیں آپ ہی بتائیں شیبیندر جی ایک چیز میں بھل رہی تھی یہ دو ہزار دو میں میری ایک اور پس تک نکلی تھی ہندوستانی سنگیت میں بھوڑی آیاں اس کے ساتھ کیسٹس بھی نکالے تھے ہم نے جس میں ایک بھائی کال آکار رہے ہیں گریجا دیو جی اور رسولان بھائی جی ان لوگوں کی بھی ہوڑیاں اس میں سنکلی تھے ہیں اور میں نے اکٹھانی پہ بھی جاکر کے اور وہاں کے آرکائیب سے بھی کچھ ریکارڈنگز نکل بھائی تھی جو ہم نے دو کچھ میں ڈالی تھی اس میں ہوڑی گایاں پراہ مان لیا جاتا ہے کہ ہوڑی گایاں ایک سمپل سا کوئی لوگ سنگیت کی بتاہ ہوگی پر اس میں میں نے ہوڑی گایاں کی پراشین پرمپرا کو ویڈک کال سے لے کر ورطمان تک اس کی جو ویکاس یادتا ہے اس پر کارے کیا تھا اور ہوڑی دھمار جو ہے اس کے بارے میں چڑچری کے بارے میں اور پھاگو جس طرح کی پرمپرایں ہمارے دیش میں پچھلی تھی ان پر بھی کارے کیا تو یہ پورا ایک بکاس آتما کرم پر یہ کارے ہوا تھا اور اس کو بہت لوگوں نے سراہا اور یہ پستک گئی یونیورسٹیز میں گئی اسی پرکار مہراجی والی بھی یہ دونوں پستکیں ہیں اور چاندھا صاحب والی بھی انہی سبھی پستکوں کے لئے مجھے بہت پرشن ساتھ ملی اور میں بہت اپنے کو سب بھاکیشہ بھی سمجھتی ہوں کہ میں یہ چھوٹا سا اکستیوا کارے کر پائی رہی بات شود پتروں کی اور ریسار چارٹکلز اور ریسارچ پیپرز ہوگیرہ ہمارے کیونکہ کیونکہ میں من thi قرصت کی جیوری بھی انزل کرنسلہ کی پرارات میں پاس ٹھ unsettی چینpool کیوں کو یہاڈконی رہےрыً کاری شکریہ پہنگ گیا میں میں ملک کیوری شکریہ رہے ہیں لیکieß چندانی دیری پاتر کی رہے ہیں یہ بھی ہمارا کہ being into teaching profession وہ ہم کو کرنا ہے تاکہ سنگیت کا شوت بھی چلتا رہا ہے اور جانکاری لوگوں کو بچوں کو ملتی ہیں تو قریب 20-25 آرٹیکلز بھی لکھے جو کی بہت اچھے اچھے جنرلز میں پرکاشت ہوئے اور بیویدہ وشیہوں کو لیا اس میں میں نے اس میں یوگ اور شاسٹے سنگیت پہ بھی لکھا اور بیشوی کرن کے پریدرشم میں جو شاسٹے سنگیت کا سوروپ ہے یعنی گلوبل جو آج کل کا ٹائم ہے اس میں کس طرح سنگیت جا رہا ہے کس دشا میں جا رہا ہے ان بیشویوں کو لیا اور بھی بہت سارے بیشویوں پر کارے کیا درباری اور صوفی پرمپرہ پر بھی کام کیا سنگیت پر بھی کارے کیا تو ایسے کافی سارے شود پتر یہ جاننے کے بعد میری خود کی کیوریوسٹی ہے اگر ان شود پتروں کو پڑھنا ہو ہمیں جاننا ہو تو کیسے کہاں اپلبد ہوں گے یہ دیکھیں سبھی جنرلز آپ تو آن لائن بھی آ گئے ہیں تو آن لائن جنرلز میں بھی ہمارے شود پتر مل جائیں گے ریسرٹ آرٹیکلز اور کچھ جو ہیں پرانی جو پترکائیں ہیں ایک سمیے میں ہاتھ سے چھپتی تھی سنگیت پترکا اور ہمارا فیکلٹی آف میوزک کا جنرل ہے واغیشوری ہے میں بھی کافی ہماری ریسرٹ جنرل پیپرز چھپے اور آن لائن جنرلز بہت ہیں ملٹی ڈسیپلینری ہیں تو ان میں بھی میں نے اپنے یہ پرکاشیت کروائے ہیں اور ابھی بھی کچھ نہ کچھ لکھتی بھی رہتی ہوں مطلب ہمیں جیسا کہ ہم گانا تو کرتے ہیں اپنا ابھیاز صبح کے ٹائم شام کے ٹائم پر دماغ چلتا رہے کچھ نہ کچھ کرتے رہے تو میں پڑھتی بھی رہتی ہوں ادھیان کرتی رہتی ہوں سنتی بھی رہتی ہوں اور کچھ نہ کچھ پٹھن پٹھن کا کارے چلتا رہتا ہے سنکہ جی ایک چیز میں اور سمجھنا چاہ رہا تھا چونکہ ابھی آپ نے بھی ذکر کیا تیس سال سے پڑھانا اور پڑھانے میں صرف ہندوستانی شاستری سنگیت کو پڑھانا صرف ہندوستان کے بچوں کو نہیں باہر کے بھی بہت سارے بچوں سے آپ لوگ سمپرک میں آتے ہیں جن کو آپ بقاعدہ جو پارٹھکرم کے تحت پڑھایا جانے والا شاستری سنگیت ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کیا کوئی فرق ہے اور جو ان کی سنسیرنیس ہے یا جو ان کی گمبیرتہ ہے بھارتی شاستری سنگیت کے سمجھ کے بارے میں یا اس کو اس طریقے سے اپنانے کے بارے میں اس کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں مجھے ایک بار موقع ملا یہ بوسان یونیورسٹی جو ساؤھ کوریا کے اور ہنگر یونیورسٹی کے بچے تھے جب میں ان کو پڑھا نہیں گئی تو بلکل شروع سے جیسے کہتے ہیں شروعات سے ان کو سرگام اور یہ سب پیٹن پھر مجھے لگا کہ ان کو پریزنٹیشن کے تروں بتایا جائے وہ زیادہ بہتر رہے گا جیسے اللہ رکھا خان صاحب کا اس کے سارے میں نے ویڈیو کلپس دکھائے اور بھی کلاکاروں کے گائن اور اس کے بارے میں تو جب تک آوڈیو اور ویڈیو پریزنٹیشن نہیں ہوگا ایسے سٹوڈنٹس کے ساتھ جو فورینٹ کے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ اس کو اپریشیئٹ کرتے ہیں کہ وہ ہم بولتے چلے جائیں تو وہ ایک اس میں رس نہیں آتا تو آپ کو اپنے لیکچر کو اپنے بیاکھیان کو جسے کہتے ہیں ایک سوریلا اور اسیلا بنانا پڑتا ہے تاکہ ان کے اندر انٹریسٹ جاگرت ہو انٹریسٹ بنانا بہت ضروری ہے سٹوڈنٹس کے پیچ میں کیونکہ ہمیں ان کے لیبل پر اترنا پڑتا ہے اگر ہم اپنے ہی لیبل سے پڑھاتے رہیں گے تو وہ ان کی نے پڑھا شوشک بیاکھیان ہو جائے گا تو میں چاہتی ہوں اگر جو برکل ہی بیگنرز ہیں right from the beginning جیسے کی الپیٹ پڑھا ہی جاتے ہیں تو میوزیکل الپیٹ میں پھر دیرے دیرے سرگم بتائے سرگم کے پیٹرنز بتائے تھوڑا انٹریسٹنگ بناتے ہوئے اور پھر بندش پہ آئے پہلے آسان بندش سکھا دی جو تھوڑا جیسے ہمارے گروہ جی نے بڑی اچھی بندش بنائی ہے ابھی سٹوڈنٹس کے میں سکھا بھی رہی ہوں یمن کی ہے سر کا سہانہ سفر ہے سر کا سہانہ سفر ہے زندگی کا ہم سفر ہے سر کا تو یہ ان بچوں کو اس میں تھوڑا رس آتا ہے دیکھو شبد بھی کتنے اچھے ہیں سر کے بینا سفر ہے زندگی اور سر نہیں ہوگا تو زندگی بھی سفر ہے تو ہمیں شبدوں کا بھی دھیان رکھنا پڑے گا کہ شبد بھی آکر شبد یہی لئے کہ ہم وہ قرآنی بندش احساس نندی اور وہ والے گائے چلے جا رہے ہیں گائے چلے ایک اچھا ساہت ہے تو گروہ جی نے بہت اچھی اچھی بندشیں بنائی ہیں ہزاروں رچنائیں بنائی ہیں جن میں ویوید وشیوں کو لیا ہے اور بہت ششت جن سمجھ دیکھیں ہم ستے سنگیت گا رہے ہیں شیبینجو جی یہ ہمارے گروہ جی ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب آپ منچ پر بیٹھیں منچ پر جب آپ گا رہے ہیں اتنی اچھی آرٹینس آپ کے سامنے بیٹھیں ہم کیا گا رہے ہیں ہم کو معلوم ہونا چاہیے ہم بھی رچنائیں گا رہے ہیں تو تھوڑا اب سمی کے لیو سار ہم کو رچنائیں بھی جو تھوڑی اچھی رچنائوں کو سامویش کرنا پڑے گا اپنے گاہین بادن میں بادنگ گاہین میں کہ جو ہم گا رہے ہیں تو وہ جو ہماری اپروچ ہے کیونکہ یہ اپنے آپ میں بہت ہی کلٹیویٹڈ بہت کلچرڈ ادھا ہے تو جب ہم بیٹھ کے گا رہے ہیں تو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ شبد ششت جن سمجھ اور ایک اچھے سماج کے سامنے ہم گا رہے ہیں بچوں کو بھی سکھانے میں کئی بار ہم کو سوچکے سکھانا پڑتا ہے یہ بہت ہوتا ہے صحیح کا آپ نے اور جیسے ہم لوگ کہتے ہیں بڑی پرچلک سی بھاشا میں کی پرم پٹھنیے ہونا اور پٹھنیے کے ساتھ ساتھ پچنیے ہونا یعنی جو پچے بھی وہ بہت ضروری ہے اچھا نیتا جی میں نے ایک چیز اور سمجھنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ کا ایک اور پکش ہے چاہے وہ ٹی وی کے لئے شوز کرنا چاہے وہ ریڈیو کے لئے شوز کرنا اور بہت کم عمر سے مطلب آپ نے شروعات میں انٹریو کے بتایا تھا کہ دس بارہ سال کی عمر سے شروع ہو گیا تھا یہ جو ایک ہچک ہوتی ہے سامنے جو جب آپ سٹیج پہ جا کے کہ سامنے گاڑے ہوتے ہیں اور دھیر سارے درشک بیٹھے ہوتے ہیں اور پرثم پنتی میں تو کئی بار اپنے گھر کے پریوار کے گروہ بیٹھے ہوتے ہیں یا اپنے گھر آنے کے کوئی بہت ورشت کلاکار بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ جو ٹی وی اور ریڈیو پہ کارکرم کرنے کا جو تجربہ ہوتا ہے کیا وہ اس ہچک کو دور کر دیتا ہے کچھ فائدہ ملتا ہے کیا اس سے موکہ ملا ریڈیو سے آکاشوانی پر سکرپس میں نے بہت لکھی آکاشوانی کے لئے اور جو فیچرز ہوتے تھے اس میں ریڈیو فیچرز تو ان میں مجھے بہت آنند آتا تھا کیونکہ مجھے لکھنے کا شوق شروع سے تھا تو ریڈیو والے کئی بار مجھے بلاتے تھے تو میں نے کافی سکرپس بھی لکھی اور ایک محفیل کارکرم ہوتا تھا اس میں بھی کی بہت زیادہ نہیں دو چار کارکرم اس میں کیے تھے کیونکہ میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا سروس کی ہماری اپنی کمیٹمنٹس ہوتی ہیں تو بار بار یہ سب کرنا مشکل ہوتا ہے باقی آج سبیرے کارکرم ان سب میں تو میں اس گیسٹ سپیکر پہ میں نے سویم نہیں کری انہی لوگوں نے مجھے بلایا اور بس سکرپس ریڈیو کے لئے لکھی اور مجھے لگا کہ ہم لوگ سب آن لائن اس سمیں جوڑے میں اور ہمیں اپنے سنگیت کی سیوہ کرنی چاہیے تو میں نے بہت جو ورشت سنگیت کیا ہیں ان کے انٹرویو جس میں اپنے گروہ جی کا پندیو بلو سب جی مہارا جی بیدو شنو خران جی پندیت الک پندیت جی اور اور بھی کئی کلاکار جو ہیں پندیت بدیا دربیاز جی تو ان سب کا میں نے سنگیت سموات کر کے ایک سیریز آرام کری اور میں ان کا انٹرویو پندیت دیبو چودری جی آپ تو نہیں رہے ان کا بھی انٹرویو دیا رہے اور مجھے بہت آنند آیا ان لوگ نے اپنے جیون کے ایکسپیڈینس شیئر کیا تو ہم نے آگے اپنے سوڈنٹس کو بھی جوڑا اس میں دیکھے آپ اتنے بڑے بڑے کلاکار ہم سے آج ان کو ویڈ کے ڈیز میں جوڑ رہے ہیں تو آپ ان کو سنگیئے اس طرح سے رہا کوئی مطلب ایسا نیتا بہت سوچا نہیں تھا کہ ایسے کروں بھی میں پر وہ سنگیت کی سیوہ کا ایک بھاو جو من میں تھا اس بھاو سے ہو گیا جتنی میرے جتنے میرے سوال تھے وہ سب میں پوچھ لی آپ سے سب کے جواب بھی مجھے ملے اور خاص طور پر کچھ ایسے سوالوں کے جواب ملے جو کچھ میتھنگ بھی توڑتے ہیں میں نے آپ سے فرمائش ساری کر دی لیکن ابھی تک آپ کو میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کوئی اپنی پسندیدہ چیز سنائے جو آپ کے دل کے قریب ہو کوئی بندش کچھ بھی جو شکریہ دیتے تو اس آپ چارکتہ پر جائے اس سے پہلے گزاریش کریں گے کوئی ایک چیز جو آپ کے دل کے قریب ہو شیف اندری جی میں نے خود اپنی بھی سوہم کی رچنائے بنائی کچھ راگوں میں بہت بلکل وہی سنائی راگ بسند مکھاری میں ہے سمر حری نام تانی سمر حری نام تانی بیت جات سگھر زندگ گالی سمر حری نام تانی سمر حری نام گہری ندی آر نام پرانی گہری ندی آر نام پرانی ہر گرد مل مال مال سمر حری نام مل 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 سمر حری سمر حری سمر نام سمر آر 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 تو رانگ بسند مخاری کے اس نیتا جی کی سورچت سوا کمپوزڈ رکشنہ کے ساتھ ہم اس انٹریویو کو ختم کرتے ہیں آپ نے ہمارے لئے سمیں نکالا آپ کا بہت بہت دھنیواد اور کچھ ایڈیشنل کچھ اترک شکریہ اس بات کے لیے بھی کہ آپ صرف اس دیش میں نہیں بلکہ دیش کے باہر بھی لوگوں کو جاگروپ کر رہی ہیں ایک طریقے سے بھارتی شاستریہ سنگیت کے بارے میں کیونکہ پڑھانا جاگروپتہ کا ہی ایک حصہ ہے تو اس لیے بھی بہت بہت دھنیواد بہت بہت شکتامنا ہے اور ایک بار پناہ آپ کے آبھاری ہیں کہ آپ نے ہمارے لئے سمیں نکالا میں بھی آپ کی بہت بہت آبھاری ہوں آپ نے مجھے موقع دیا راگیری میں اپنے بات کہنے کے لیے بہت بہت دھنیواد نمسکار